السلام علیکم پاک بیلے از بیران آمد زشان اور حاضر ہے ایک اور پروڈک اپیسوڈ لے کے جو کہ گائیڈی کی ڈیٹیلنگ کے شکین ہیں اور جو گائیڈی کو گھر میں ویکلی صاف کرتے ہیں ان کے لئے ایک بڑی ہینڈی پروڈک لے کے آئے ہیں آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اوربیٹل پولیشر ہے یہ پولیشر بیسیکلی آپ کی گائیڈی کو کوئی میکسیمم کٹنگ نہیں دے گا یہ آپ کی گائیڈی کو کوئی بہت زیادہ ابریسیو یا ہارٹ پریشر کے ساتھ نہیں کام کرے گا بٹ یہ پولیشر آپ کی گائیڈی کی ویکسنگ کو بہت ایزی کر سکتا ہے جو آپ ویکلی واش کے بعد اپنی گائیڈی کو منٹین کرتے ہیں تو اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے یہ پولیشر ہے جس کے اوپر ایک فورم اپلیکیٹا پیڈ ہے اس کے ساتھ اپلیکیٹا پیڈ ہے اس کے ساتھ many tahun جو ایک اول فارم کے اندر ہے اور ایک ماکرو فائبر فارم کے اندر ہے پولیشر کے ساتھ بائیڈی پیڈ کے ساتھ پیڈ ہے اس کے ساتھ ایک فورم پیڈ ہے اور یہ اس کے اوپر ایزیلی چڑھ سکتے ہیں اس جو بیڈ کوا لیٹی ہے جب پچھ گشی syntax pad pip ، پر ایزی ہے ان کے قوم پہ ب обязательно POWD 12V سپورٹ کے ساتھ چلتا ہے اور سگرل لائٹر میں لگانے کے بعد ہمارے اوربیٹل کو جو ہے پاور سپلائی مل جائے گی اور یہ آن ہو چکا ہے تو اس کی وائر ایکسٹینشن اتنی ہے کہ آپ پوری گاڑی کو لیفٹ رائٹ آگے پیچھے تک لے کے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ہماری گاڑی واشد ہے واشد ہونے کے بعد میں آپ کے لیے ایک ففٹی فٹی شورٹ دے دیتا ہوں تاکہ ہائی ڈیا ہو جائے کہ پولیشر اس کو کیسا کام کر رہا ہے اور کتنی دیر کے اندر اس نے ہمارے پینل کو ویکس کیا تو ہم سیفلی ایک پینل کو ففٹی فٹی کے لیے ریڈی کرتے ہیں ہم پولیشر کا ساتھ فوم اپلیکیٹر پیٹ ہی جانے دیں گے ایک لیکوڈ ویکس جو کہ آپ کوئی بھی اچھی لیکوڈ ویکس جو آپ اپنی گاڑی کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ویکس اپلائے کریں گے ویکس کی کانٹیٹی کیونکہ لیکوڈ ویکس ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے کہ ویکس گرے نہ تو اس ایریا کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں اور اس ٹریٹ کو رہنے دیں گے ویکس پریڈ اوٹ کرنے کے بعد ہم سیپلیز کو آن کریں گے اس کے اوپر ہم زیادہ پریشر نہیں دے رہے کیونکہ ویکسنگ ہے ویکسنگ کو زیادہ پریشر کی ضرورت نہیں ہوتی کنسیڈرنگ کے سیگنر بول لائٹر کی سپورٹ اور یہ اچھے سے ہماری ویکس کو سپیڈ اوٹ کر رہا کیونکہ ویکس کو بہت زیادہ کٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اب مزید اس کے اوپر ایک مائکرو فائبر بفنگ جو اس کے ساتھ اپلیکیٹر آیا وہ اس کو اوپر لوڈ کریں گے تاکہ ہماری ویکس بف بھی ساتھ ہی ہو جائے تو میں اس کے اوپر ابھی اس کے ساتھ آیا ہوا مائکرو فائبر فیس ٹاول جو ہے اس کے اوپر چڑھا رہا ہوں ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ اچھی طرح سے چاروں طرف ایکولی چڑھ جائے تاکہ ہماری اپلیکیشن کو زیادہ ہی ڈسٹرپ نہ کرے تو اس کو چڑھانے کے بعد ہمارے پاس ایک اچھی سرفیس تیار ہو گئی ہے اب اس کے ساتھ اس کو باف اوپ کر دیتے ہیں میں اس کی ریزلٹ سے کافی امپریس دوں کنسیڈرنگ کی یہ 12 وارٹ سکر لائٹر میں لگا ہوا ہے یہ کوئی تو 20 وارٹس یا ہیوی دوٹی پولیسر کا کام نہیں کر رہا تو بافنگ کرنے کے بعد ریمیننگ کی ریزیڈیو کو ہم مائی کے فرمی ٹاول سے وائپ آف کر دیں گے تو آئے آپ کو ایک 50-50 ریزلٹ دکھاتے ہیں کہ آر بیٹرل سے جس ویکسنگ کے بعد ہمارا کیا ریزلٹ رہا کیونکہ یہ کلرڈ لائٹ ہے شاید آپ کو اس لائٹ میں نظر نہ آئے تو اس کے لئے میں فلاش لائٹ دیتا ہوں آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مائلڈ سول مارکس بھی ہمارے نکال دیے اب ہم یہ تو ٹویٹڈ سائٹ تھی اب انٹریٹڈ پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو کلرلی سول مارکس نظر آ رہے ہوں گے ہماری لائٹ کافی اچھے سپریڈ بھی ہو رہی ہے اس میں انپرفیکشنز ہے اور دوبارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں انٹریٹڈ سائٹ ٹویٹڈ سائٹ اور اس کے ریزلٹ سے میں کافی امپریس ہوں یہ بارہ وولٹ کے سپورٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ چل رہا اور اس نے ہماری گاڑی کے پینٹ کو ایک اچھی فینش دیا اور اس نے مائلڈ سویلز کو بھی ٹریٹ کیا ہے اور فینش جو ہے اس کی کافی امپریسیف تھی تو لیکوڈ ویکسز کو یوز کرنے کے لیے آپ یہ آر بیٹل حاصل کر سکتے ہیں اور گھر بیٹے ہمارے سکرین پر تھی ہوئے نمبر کتھ رو بھی آرڈ پلیس کر سکتے ہیں انشاءاللہ حاضر ہوں کے نیچ سائم ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو لے کے تب تب اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ